بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یو اے ای کی طرف سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ یو اے ای نے امریکہ کے ساتھ اپنی ایف تھرٹی فائیو ڈیل کی جو نگوسیشنز تھی ان کو سسپینڈ کر دیا ہے اس ڈیل کے اندر ناصف یو اے امریکہ سے ایف تھرٹی فائیو جہاز پرچیس کرنے جارہا تھا بلکہ اسی ڈیل کے اندر یو اے امریکہ سے کچھ ڈرونز بھی پرچیس کرنے جارہا تھا اے ٹو ائر ویپنز پرچیس کرنے جارہا تھا اور اے ٹو گراؤنڈ میونیشنز جو ہیں وہ پرچیس کرنے جارہا تھا اور یہ ٹوٹل ڈیل جو ہے یہ تقریباً 23 بلین ڈالرز کی تھی لیکن اب خبر آئی ہے کہ یو اے ای نے اس ڈیل کی جو نگوسیشنز تھی ان کو سسپینڈ کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور لاکھنڈ مارٹن کمپنی کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے ٹرم ایڈمینسٹریشن نے اس ڈیل کو پاس کیا تھا لیکن جب سے بائیڈن ایڈمینسٹریشن آئی ہے اس نے اس ڈیل کے اوپر خاص توجہ نہیں دی اور آئی بلیو کہ یو اے ای کو اس بات کا کافی زیادہ غصہ ہے اسی وجہ سے یو اے ای نے فراز سے جو ہے وہ اسی رفال تیارے پرچیس کرنے کی ڈیل کی ہے یو اے ای کو آئی بلیو کہ آئیڈیا ہو چکا ہوا تھا کہ امریکہ اس ایف تھرٹی فائیڈ ڈیل کے اندر سیریس نہیں ہے جس کی وجہ سے یو اے ای نے پہلے فراز سے اسی رفال تیاروں کی ڈیل کی اور رفال تیاروں کو پرچیس کرنے کے بعد یو اے ای نے ان ایف تھرٹی فائیڈ کی جو نگوسیشنز ہیں ان کو ہتم کیا دوسری طرف یو اے ای نے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ایران بھیجا یو اے ای اس طرف سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے اپنی ملیٹری کی کیپیبلیٹیز تو وہ بڑھا آئی رہا ہے لیکن وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس وقت یہ یو اے ای ہے وہ اپنی ایکانومی کو مزید سٹرنثن کر سکے یو اے ای کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یو اے ای کے لیے دیفنس اکیپیٹس کے لیے جو پریفرڈ پروائیڈر ہے وہ ابھی بھی امریکہ ہی ہے اور اس ایف ترٹی فائیو ڈیل کو ہم کبھی فیوچر کے اندر اب ڈسکس کریں گے فیل وقت ہم اس ایف ترٹی فائیو ڈیل کو جو ہے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں اس ڈیل کے اندر یو اے ای نے امریکہ سے پچاس ایف ترٹی فائیو جہاز پر چیز کرنے تھے اٹھارہ ایڈوانس ڈرون سسٹمز پر چیز کرنے تھے ایئر ٹو ائر اور ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز پر چیز کرنے تھے امریکہ نے ان نگوسیشن کے سسپینشن کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یو اے ای کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور یہ تعلقات صرف اس ڈیل کے اوپر بیس نہیں کر رہے تھے کہ اگر یہ ڈیل ختم ہو گئی تو ہمارے یو اے ای کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی ختم ہو گئے امریکہ اس وقت بسیکلی اب بات کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن امریکنز کو اس وقت آئیڈیا ہو چکا ہوا ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اس وقت غصے میں ہے شاید اسی وجہ سے یو اے ای نے پہلے جو ہے وہ رفعال تیاروں کو پرچیز کیا بعد میں اس ڈیل کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایران کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کر دیا دیکھیں ہونا بھی اسی طرح سے چاہیے امریکہ ہی اس وقت دنیا کے اندر بہترین ویپنز نہیں بناتا یورپ بھی جو ہے وہ دنیا کے بہترین ویپنز بناتا ہے اب چائنہ اور رشیہ جو ہے وہ بھی دنیا کے بہترین ویپنز بنا رہے ہیں تو دنیا کو اب امریکہ کو چھوڑ کے اور بھی ممالک کے طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہیے امریکہ کے ایک تو نکھرے بہت زیادہ ہوتے ہیں امریکہ جب کوئی ایک بھی ویپن آپ کو فراہم کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سو جو ہے وہ کنڈیشنز لگا دیتا ہے سو باتیں آپ کو امریکہ کی ماننی پڑتی ہیں تو یو اے نے آئی بلیو کہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اس نے ان ایف تھرٹی فائیو جہادوں کی ڈیل کو جو ہے وہ ختم کیا ہے اور پوسیبلیٹی یہ ہے کہ شاید امریکہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میڈل اس کے اندر صرف ازرائیل کے پاس یہ ایف تھرٹی فائیو جہاد جو ہے وہ موجود رہے اور کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ ازرائیل کو تھرٹ نہ کر سکے یا اس کی ملٹری پاور کے نزدیک بھی نہ آ سکے سعودی عرب اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آمز امپورٹر ہے سعودی عرب کو امریکہ نے آج تک ایف تھرٹی فائیو جہاز آفر نہیں کیے سعودی عرب کے لیے اس نے ابھی تک وہ ایف ففٹین جہاز جو ہے وہ رکھے میں تو یو اے ای تو اس کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹا ملک ہے لیکن یو اے ای نے بھی ایک اچھا فیصلہ کیا کہ اس نے رفال تیاریں جو ہے وہ پرچیس کر لی ہیں اور دوسری طرف وہ ایران سے اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے تو اگر دیکھا جائے تو اس پوری ڈیل کے اندر جو لوزر ہے وہ تو یو اے ای ہی ہے کیونکہ اس نے اسرائیل کو بھی ایکسپٹ کر لیا اور اس کو ایف تھرٹی فائیو جہاز بھی نہیں ملے تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح امریکہ اپنے دوستوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے ان سے اپنی بات منوا لیتا ہے بعد میں دوسری ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ پچھلی ایڈمنسٹریشن کے جو فیصلے ہیں ان کو نلیفائی کر دیتی ہے یو اے ای کے لیے ایک بہت بڑی لرننگ ہونی چاہیے یہ یو اے ای اور جو بھی اپنے آپ کو امریکہ کا دوست بولتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیس ٹیڈی ہے تو دیکھیں آنے والے وقت کے اندر کیا ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس کے اوپر کوئی اور خبر آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو انفارم رکھوں گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو اور انفرمیشن جو ہے وہ پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور کومنٹ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ